سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنْ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تِسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ اللَّهُ سِبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کا یہ درس تیرہ ربیع الاول چودہ سو چونتیس حجری مطابق پچیس جنوری توہزار تیرہ عیسویں یہ دسویں علمی دورہ دسویں علمی کورس جو سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہاں مکتب شرق جدہ میں چل رہا ہے جو چھے جمعات پر مشتمل ہے اور ان میں سے تین جمعہ الحمدللہ ہو چکے ہیں دو جمعہ ہو چکے ہیں دو کلاسز ہو چکی ہیں یہ تیسری کلاس ہماری یہاں پر چل رہی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے سنہرِ اصول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہیں ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق کچھ ضروری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا پیدائش سے پہلے بھی آپ کا خاندان آپ کے مشہور نام اور اسی طریقے سے کس قبیلے اور خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا نصب کس سے جا کر ملتا ہے پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی خاندان کے کچھ مخصوص افراد جو چار معروف ہوئے ہیں اور ان کے کارنامے جو ہوئے ہیں وہ اور پیارے نبی علیہ السلام کی پیدائش جو اس ماہ مبارک ہوئی ہے اور تاریخ اور دن اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر مسلمان جو جشن یا جو میلاد منا رہے ہیں یا مناتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بہت اہم ضروری بات پچھلی کلاس میں بتائی جا چکی ہے سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا بات جو رکی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام بنی سعاد میں جو تھے آپ کو دائی حلیمہ دودھ پلانے کی غرض سے آپ کی تربیت کی غرض سے جو لے کر گئیں اپنے قبیل بنی سعاد میں وہاں تک جو ہے آپ کو پڑھایا گیا تھا یا آپ کو بتایا گیا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحب نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا یہ ہم نے پڑھا اس کے بعد آپ کی چاچا ابو لحب کی لونڈی ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر عربوں کے دستور کے حساب سے دائی حلیمہ جو قبیل سعاد سے تعلق رکھتی ہیں حلیمہ بنت عبی ذویب یہ آپ کو لے گئیں اپنے قبیلے اور وہاں پر آپ کو دودھ پلایا اور چار سال کے عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے زندگی کے چار سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزارے تو بات یہاں پر آ کر رکھی تھی جب دائی حلیمہ سعادیہ آپ کو لے کر گئیں تو وہاں پر آپ کی رضائی بہن جودامہ جن کا لقب شیمہ تھا وہ آپ کی تربیت وہاں پر کرتی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیاری سیرت ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں پیارے نبی علیہ السلام دائی حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ تقریباً چار سال تک رکھیں اور اس کی وجہ کیا رہی حالانکہ دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ صرف دو سال ہوتی ہے تو دو سال کے بعد اور دو سال کا جو عرصہ یعنی مکمل چار سال نبی علیہ السلام وہاں جو رہے اس کی وجہ مورخین اہل علم بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ مکہ سے رمانہ ہوئیں تو جو موجزات اور جو واقعات پیش آئے پھر حلیمہ سعیدیہ کے گھر میں جو برکتیں ہوئیں اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام کو لے جانے کی وجہ سے ان برکتوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ چاہا کہ مزید کچھ اور برس پیارے نبی علیہ السلام کی میں تربیت کروں اور آپ میرے گھر ٹھہریں اسی غرض سے دو سال دودھ پلانے کی مدت جو مدت رضاعت کہلائی جاتی ہے جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں میں وجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال ہے تو اس مدت کے ختم ہونے کے باوجود حلیمہ سعادیہ نے آمینہ بنت وحب سے یہ گزارش کی کہ مجھے اور کچھ عرصے کے لیے آپ اجازت دیں کہ آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گھر پر رکھوں اور میں اپنے ساتھ لے جاؤں اس کے بعد میں واپس کر دوں گی چنانچہ آپ کی اس طلب پر آپ کی والدہ آمینہ بنت وحب راضی ہو گئی اور اجازت دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ مزید میرے بیٹے کو لے جاؤ اور کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے پاس اس کو رکھو چونکہ آپ صلی اللہ سلم کو لے جانے کے بعد جو برکات اور فیود حلیمہ کے گھر ہوا اس کے تحت حلیمہ سعادیہ نے یہ چاہا کہ ان کو رکھا جائے نبی علیہ السلام کو اور جب رضا مندی مل گئی آپ کے گھر والوں کی طرف سے تو انہوں نے اپنے ساتھ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ سلم کو اپنے قبیلیں لے گئیں وہاں جانے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کل چار سال رہے اور مورخین اور محققین جیسے کہ ابن اسحاق وغیرہ جو معروف سیرت نگار ہیں اور محققین میں سے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شق صدر کا جو واقعہ وہاں بنی سعاد میں پیش آیا اس وقت اللہ کے نبی محمد کی عمر چار برس کی تھی یعنی چوہتے سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر سینہ چاک کرنے کا واقعہ کہا جاتا ہے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جو حدیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے روى مسلم رحمه اللہ تعالی عن انس انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان فاخده فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقہ فقال جبریل هذا حد حد الشیطان منك ثم غسل في طص من ذهب بماء زمزم ثم لامه ای جمعه وضم بعضه الى بعض ثم اعاده الى مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه ينظاره فقالوا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو مقنع اللون ای متغیر اللون قال ہے بات کو بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس وقت جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ پھ پھ ساتھ 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 نیچے لٹا دیا نیچے لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا اور سینے کو پھڑا اور اندر سے دل نکالا سینے چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو نکالا دل کو نکال کر اس دل سے ایک لٹھڑے کو نکالا اس دل سے ایک لٹھڑے کو نکالا یا سینے سے سینے سے جب دل کو نکالا ساتھ میں ایک لٹھڑا تھا وہاں پر ٹکڑا ایک اس ٹکڑے کو نکالا جب علیہ السلام نے نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ ہے اور اس شیطان کے حصے کو نکال کر الگ کر دیا اور کہا کہ ہم نے اس حصے کو ختم کر دیا پھر پیارے نبی علیہ سلام کے دل کو ایک تشت میں جو زمزم کا پانی تھا جس میں دھو دیا مسلم کے الفاظ جو ابھی ترجمہ آپ کی خدمت پر پیش کیا جارہا ہے پھر اس دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا سینے میں اور حصوں کو ایک جگہ کر دیا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت بچے دیکھ رہے تھے اب بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے بچے دوڑتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر وہاں گھر والوں سے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مار دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُقْنِعُ اللَّوْلِ تو گھر والے یعنی دائی حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو آپ کا رنگ بدل چکا تھا جسم کا جو رنگ تھا اس میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی یہ مسلم شریف کی الفاظ ہیں حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ عَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِدْ فِي صَدْرِهِ سِلَائی کا نشان اس واقعے کے بعد جو ہوا سِلَائی کا نشان آپ کے جسم اتھر پر انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں دیکھا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس حدیث میں شق صدر کا واقعہ معلوم ہوتا ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی چار سال کی عمر میں واقعہ پیش آیا سینے کا جو دل میں سینے میں دل میں شیطان کا جو ایک حصہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے ہر انسان کی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حصے کو اللہ کے حکم سے جبریل السلام نے کاٹ کر الگ کر دیا اور اس کو نکال دیا اور اسی غرص کے لئے آپ آئے تھے اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا واقعہ جس کا لبے لبا بھی یہ ہے کہ سینے کو چاک کر دیا گیا اور دل کو نکالا گیا اور اس ٹکڑے کو اس میں سے نکال کر الگ کر دیا گیا اور یہ بتایا جبریل السلام نے یہ جو ٹکڑا ہے لتھڑا گوشت کا یہ شیطان کا حصہ ہے یہ شیطان کا حصہ ہے تو اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کے بعد دل کو نبی علیہ السلام کے زمزم کے پانی سے ایک تشت میں دھو دیا گیا اور دوبارہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور سینے کو بند کر دیا گیا اور اس کی سلائی ہو گئی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے آپ کے سینے پر سلائی کا اثر سلائی کا نشان دیکھا کر دیتے یہ واقعہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہاں ایک بات ہر وہ بات ہر وہ چیز جو قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں ہم اس کی تصدیق کریں اور ہر وہ بات جو قرآن کے خلاف ہو اور صحیح حدیث کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں اس پر ہمارا نہ ایمان ہوگا نہ ہم اس کو تسلیم کریں گے قرآن اور صحیح حدیث سے غیب کی جو بھی باتیں یا اس قسم کے واقعات جو عام طور پر انسانی عقل میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں ثابت ہیں تو ایمان کا تقاضی یہ ہے حکم یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں جیسا کہ یہ واقعہ چار سال کے بچہ چار سال کا بچہ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بہت بڑا واقعہ جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا صحیح مسلم کی حدیث کے روشنی میں کہ سینے کو پھارنا دل کو نکالنا اور دل کے ایک حصے کو کٹ کر کے الگ کر دینا پھر اس دل کو دھونا اس دل کو اس کی جگہ پر دوبارہ رکھنا اور سینے کو بند کر دینا معمولی واقعہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں کچھ فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اس واقعہ کا انکار کیا کہا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے شق صدر کا اس واقعہ کا جو صحیح مسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے مستند ہے ثابت ہے اثنٹک ہے اس کا انکار کیا کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے یہ اقلانیین ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن یہ دین کی ہر وہ بات جو ان کے اقل میں نہیں بیٹھتی ہے یا ان کے اقل سے ٹکراتی ہے اس کو وہ منع کرتے ہیں اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی دلیل ان لوگوں نے کہا اگر یہ واقعہ صحیح ہے ایسے ہونا تھا جیسے اس واقعے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے نبی علیہ السلام کے اس جسم کے شیطانی حصے کو نکالنا تھا تو اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی بغیر اس واقعے کے اس شیطانی حصے کو الگ کر دیتا تھا اپنے نبی علیہ السلام کے جسم سے جبریل کو بھیج کر سینے کو چاک کرنا دل کو نکالنا اور دل سے اس ٹکڑے کو الگ کرنا پھر دھونا دل کو زمزم کے پانی سے اور دوبارہ اس کو سینے میں رکھنا اور سینے کو بند کرنا اتنا سارا واقعے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ جیسے آپ لوگ اے اہل سنت الجماعت کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس حصے کو نکالنا تھا تو اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی بغیر اس واقعے کے بھی یہ کام کر سکتا تھا یہ ان کی دلیل ہے اہل سنت الجماعت نے اس کا جواب دیا کہا کہ اللہ جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اہل علم نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں جن میں بڑی جو میجر حکمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ آگے دنیا کے لئے ایک بہت بڑے پیغمبر بننے والے ہیں اور ان کی کچھ خصوصیتیں ہیں اس چیز کو سامنے رکھنے کے لئے اس چیز کو لوگوں کو بتانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ کروایا اور جب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے تو ہر وہ چیز جو حدیثوں سے ثابت ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اگر آپ اس واقعے پر یہ بات کہتے ہو تو ایسی باتیں اور بھی واقعات پر کہی جا سکتی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسے کہ میراج کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے جو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے دورے میں تو میراج کا بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سہر کرائی گئی اوپر بلایا گیا اور ایک آسمانی تحفہ نماز کی شکل میں آپ کو دیا گیا تو آپ وہاں بھی یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کو آسمانی تحفہ نماز دینا ہی تھا تو اوپر بلانا اور آسمانوں کی سہر اور تفریح کرانا اور رات کا واقعہ ایک رات میں یہ سارا واقعہ ہونا پھر جنت اور جہنم کا دیدار پھر وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے گفتہ اوپر پچاس نمازوں کو لے کر پانچ نمازوں تک پہنچنا وغیرہ وغیرہ یہ سارا واقعہ جو حدیثوں سے ثابت ہے مستند ہے قرآن نے اس واقعی کی طرف اشارہ بھی کیا ہے سورہ اسرہ کی آیتوں میں تو اس واقعی کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی یہ آپ کہہ سکتے ہو لہٰذا یعنی وہاں بھی یہ بات آ سکتی ہے تو اس طریقے سے ایسے بہت سارے واقعات جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات معلوم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کروائے ہیں تو اس پر انکار لازم آئے گا جب اس واقعے کا انکار کیا جائے گا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ایسے بہت سارے واقعات کا انکار کیا جائے گا پھر میراج کا انکار ہوگا نبی علیہ السلام میں جو پیشنگوئیاں کی ہیں اس کا انکار ہوگا تو اس طریقے سے جو صحیح حدیث سے ثابت واقعات ہیں کیا اس کا انکار کیا جائے گا نعوذ باللہ میں دالک ہرگز نہیں بلکہ صحیح عقیدہ یہی ہے اور اہل سنت نمات کا منحج یہی ہے ہر وہ واقعہ ہر وہ قصہ ہر وہ بات جو قرآنی آیات سے ثابت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدر رکھتا ہے چاہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کروائے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی میراج کروائے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم کے اس شیطانی حصے کو نکال کر الگ کر دے شق صدر کا جو آکے یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے اور یہاں پر ایک ضروری بات اقل اور نقل ایک دو چیزیں ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ منحج ہے کہ وہ نقل کو اقل کے آگے رکھتے ہیں کیا مطلب نقل کو اقل کے آگے رکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہے نقل قرآن ہم تک منقول ہوا ہے صحیح سنت سے ہم تک پہنچا ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح سنت سے ہم تک پہنچی ہیں منقول ہوئی ہیں تو نقل سے مراد کتاب اللہ قرآن اور صحیح حدیث ہے تو نقل کو اقل کے آگے رکھنا اگر کوئی بات قرآن سے ثابت ہو اور صحیح حدیث سے اس کو ایکسپٹ کرنا آپ کے سمجھ میں اگر سے نہ آ رہی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے واقعہ تب بھی اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور اصل صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کی اقل صحیح ہو تو وہ نقل کو ایکسپٹ کرتا ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ صحیح اقل صحیح نقل کا انکار نہیں کرتی ہے کیا مطلب صحیح اقل صحیح نقل کا انکار نہیں کرتی ہے بہت اچھا جملہ ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا آدمی کی اقل صحیح ہو تو وہ کسی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح مستند حدیث کا انکار نہیں کر سکتی اگر اقل اور نقل میں تعارض آپ کو دکھ رہا ہے اختلاف پایا جا رہا ہے تو دونوں میں سے ایک چیز ہے یا تو اقل صحیح نہیں ہے یا تو نقل صحیح نہیں ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے تو پہلے نقل کو دیکھا جائے نقل یعنی قرآن اور صحیح حدیث قرآن تو ٹھیک ہے آیت کی تفسیر صحیح ہیں صحیح حدیث کی سند دیکھی جائے حدیث کی چین دیکھی جائے اگر حدیث کی سند صحیح ہے اس کا مطلب نقل صحیح ہو گئی تو پھر اقل میں فطور ہے اقل صحیح نہیں کیونکہ صحیح اقل صحیح نقل کا انکار نہیں کر سکتی ہے ہاں جہاں اقل میں گڑھ بڑھ ہوگی تو وہاں جو ہے صحیح اقل اقل میں گڑھ بڑھ ہوگی یا اقل مکمل صحیح نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو بات سمجھ مئے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے واقعی اور میں نے جیسے بتایا اگر اقل میں فرق ہے تو اہلِ سنجماعت کا یقیدہ ہے کہ ہر وہ بات جو منقول ہے صحیح ہر وہ بات جو صحیح منقول ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اس کو تسلیم کیا جائے جماعت کا منحج ہے لیکن اقلانیین گمراہ فرقوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اقل اپنی غلط اقل کو آگے رکھتے ہیں ان کی اقل میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں حدیثوں کی صحیح حدیث کی اس کو تعویل کر کے وہ انکار کر دیتے ہیں چاہے وہ دجال کی مسائل ہوں یا میراج کے واقعات ہوں یا نبی علیہ السلام کی پیشنگوئیاں ہوں یا نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش ہے جسے شق قمر شق صدر چاند کے ٹکڑوے کرنے کا واقعہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے سینے کے سینے کو جو چاک کرنے کا یہاں واقعہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے سنا اس قسم کے واقعات کا وہ انکار کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں نہیں ہے اسے واقعہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ اگر اگر مگر وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے تعویلیں کرتے ہیں اور ان مستند واقعات کا انکار کرتے ہیں یہ ایمان کا تقاضہ نہیں ہے اپنی عقل کو صحیح کرنی چاہیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ جو باتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور یہی اشہد ان محمد الرسولہ کا تقاضہ ہے جب ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے اور آپ کو رسول تسلیم کیا ہے تو جب رسول ہم نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ہے تو اس کا یہ تقاضہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں یہ اشہد ان محمد الرسولہ کا تقاضہ ہے جیسا کہ علماء فرماتے ہیں اشہد ان محمد الرسولہ کے چار تقاضے ہیں تاعتوہو فیما امر تصدیقوہو فیما اخبر واجتنابو ما نہا عنہو زجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَع یہ چار تقاضے ہیں جو نصوص سے ثابت ہیں اشہد ان محمد الرسولہ کے چار تقاضے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کے کیا ہے نمبر ایک آپ کے احکامات پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں جتنا ہو سکے اس کی اطاعت اور فرمبرداری کرنا نمبر دو آپ نے جو خبریں دیں ہیں سینے کے چاک کرنے کی یا میراج کی یا چاند کی یا کسی اور واقعے کی ٹھیک ہے جنت و جہنم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دیں ہیں ہم کو جو خبر ہم تک پہنچائی ہے اس کی تصدیق کرنا اور آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اللہ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا یہ چار تقاضے ہیں کس کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جب انسان کہتا ہے کہ میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے یہ تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضہ تصدیق ہے یقین ماننا سچ ماننا ہے لہٰذا ہم اس واقعے کو سچ مانیں گے اور اس کے علاوہ ہر وہ واقعہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو سچ مانیں گے اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کا جب یہ واقعہ سینے چاک کا یا شق صدر کا پیش آیا تو اس کے بعد چہتہ سال تھا وہ چار سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعیدیہ اور ان کے شوہر کو ڈر ہو گیا کہ کہیں کچھ اور واقعات نہ ہو جائیں ظاہر بات ہے وہ جو ہے اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا تھا اسلامی تعلیمات نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ چار سال کا واقعہ چالیس سال میں نبوت یہ جو سکے جانتے ہیں آپ اور آگے ہم پڑھیں گے بھی اس کی تفصیلات انشاءاللہ تو وہ ڈر کر واپس مکہ لے جا کر بچے کو ماں کے حوالے کر دیا یہ بات جو ہے صیرت نگاروں نے لکھی ہے ورنہ اور ان کا ارادہ تھا رکھنے کا لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو وہ ڈر گئی کہ کچھ غربر نہ ہو جائے کچھ نقصان نہ ہو جائے اور یہ ظاہر بات ہے حلیمہ کے بیٹے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے والدہ تک پہنچا دیا حلیمہ سادیہ کے پاس سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سائے عاطفیت میں تقریباً دو سال اور گزارے اور اس کے بعد والدہ دادہ اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ آمنہ اور دادہ عبد المطلب اور ام ایمن تین لوگ آپ کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی جو ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ان کے والد عبداللہ جب مدینہ گئے تھے تو واپسی میں وہاں سخت بیمار ہو گئے اور ان کی وہاں پر موت واقع ہو گئے اور انہی کو مدینہ ہی میں ایک مکان میں دفن کر دیا گیا تو وہاں چونکہ قبر بھی تھی اور دادہ کا ننیحال بھی تھا تو نبی علیہ السلام اپنی والدہ اور دادہ اور ام ایمن کے ساتھ وہاں مدینہ تشیف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تقریباً ایک مہینہ رہے اور اس کے بعد جب واپس ہوئے یعنی آپ چھوٹی ہی تھے چار سال کی عمر یہ پانچوں سال چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے تو جب واپس ہوئے تو والدہ راستے میں بیمار ہو گئے سخت مدینہ سے جب نکل کر واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں سخت بیمار ہو گئی آپ کی والدہ ام انا اور اسی بیماری میں ایک مقام ہے ابوہ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں یا معلوم کرنا چاہے تو وہ جگہ وہ گاؤں وہ بستی آج بھی ہے ابوہ اور اسی نام سے بھی ہے آج تو ابوہ مقام پر جب وہ لوگ پہنچے سفر کے دوران تو وہاں آپ کی وفات ہو گئی آپ کی موت واقع کس کی والدہ کی میں بات کر رہا ہوں آمینہ کی آمینہ بنت وحب وہاں وفات پا گئی اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا جو مکہ والوں کا رواج تھا دفن کرنے کا ٹھیک ہے اسی رواج پر عمل کرتے اسی طریقے پر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا تو اس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ یتیم تھے یتیم مکہ کہا جاتا ہے نا آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوئے دوہا میں بھی اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا علم یجدک یتیمن فآوا کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو پناہ دی یہ اللہ کے احسانات ہیں اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدائے سے پہلے والد فوت ہو گئے اللہ ہوا کبار ابھی دنیا میں آئے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے عبداللہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں چار برس ختم کر کے پانچ میں برس میں پہنچے تھے پانچ سال کا بچہ والدہ بھی چلے گئی والد بھی ختم والدہ بھی ختم آزمائشے دیکھئے کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل امام الانبیاء آزمائشے بچے باپ کسایا ختم پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوئے تو ظاہر بات ہے ماں کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو پانچ سال کی عمر میں پہنچے تو ماں بھی فوت ہو گئی اللہ اکبر یہ آزمائش ہیں تو یتیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ غلط نہیں ہے یتیم کہنا کیونکہ قرآن میں اللہ نے آپ کو فرمایا یتیم بعضوں کے اس کے بھی بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہ کہا جائے یہ گستاخی ہے نہیں میرے بھائی ہم وہ کہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے گستاخی نہیں ہے گستاخی اس وقت ہوگی جب قرآن و حدیث کے خلاب بولا جائے گا جیسے میں کہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے نور تھے گستاخی ہے یہ جی اگر میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یہ عدب ہے یہ کیسے عدب ہوا بھئی کیونکہ عدب یا گستاخی انسان اپنے عقل سے نہیں سوچے گا میں میرے طریقے سے میں اپنی تہذیب کو سامنے رکھ کر یا ہم اپنی تہذیب کو سامنے رکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ بولنا گستاخی ہے اور یہ بولنا عدب ہے یہ احترام ہے اور یہ احترام کے خلاف ہے یہ ہم اپنی تہذیبوں کو اپنے طور طریقوں کو اپنی عادات کو سامنے رکھ کر کہیں تو غلط عدب اور اخلاق قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہوں گے اس بات کو ذہن میں رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب کتاب و سنت کے روشنی میں ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کتاب و سنت کے روشنی میں ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ میں عدب میں یہ کہوں گا عدب سے یہ کہوں گا احترام میں آ کر یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے ہمارے نبی ایک جملہ کوئی کہنا چاہے عدب میں آ کر احترام میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں دنیا میں وہ ہوتا ہے تازیوں ہیں عدب ہے احترام ہے تو ہم کہیں گے نہیں میرے بھائی یہ عدب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے مسند احمد کی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے اسے جملہ کہا تھا جو آج آپ کہنا چاہتے ہو عدب کے لیے اور آپ کہہ رہے کہ اس میں عدب ہے تعظیم ہے یا احترام تو اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملہ بیان ہو چکا ایک آدمی نے کہا ماشاء اللہ وشیط اللہ اور آپ جو چاہے وہی ہوتا ہے کس نے کہا یہ ایک آدمی نے صحابی نے وہ آدمی زائر بات یہ صحابی تھے صحابی تھے کس کے سامنے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ان کی نیت میں شرک تھا نعوذ باللہ مداری ہرگز نہیں کہہ سکتا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیا اور یہ جملہ کہا نہیں یہ بھی غلط ہے نہیں کہہ سکتا لیکن جملہ کہا آپ ہم آج کہتے ہیں کہ عدب احترام میں ہم یہ کہتے ہیں میں مثال دارا ہوں سمجھیں کہ عدب اور احترام ہیں حدیث کے روشنی میں ہوگا اس سے ہٹ کرنی ہوگا اگر آپ یتیم کہنا عدب کے خلاف ہے تو یہ غلط ہے آپ آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ عدب ہے یہ احترام کے خلاف نہیں ہے یہ تعظیم کے خلاف یا گستاقی نہیں ہے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے وہ یہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ غلط ہے مت کہو یہ یہ احترام نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے یہ تعظیم نہیں ہے یہ عدب نہیں ہے بلکہ یہ گستاقی ہے وہ کیسے بھائی وہ اس طریقے سے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملہ کہا ماشاء اللہ وشیط اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے وہی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک کر دیا کیا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اور کیجئے الفاظ پر کیا تم نے مجھ کو اللہ کے شریک کر دیا قل بل یا بل ایک روایت ہے قل بل ماشاء اللہ وحدہ اکیل اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہ کہو اکیل اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے سوال کیا صحابی کے دل میں شرک کی نیت تھی ہرگز نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا جملے میں کیونکہ جملے میں شرکت تھی اللہ اور آپ جو چاہیں اور لفظ جو شرکت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں کہوں عبداللہ اور عبد الرحمن آئے عبداللہ اور عبد الرحمن دعویٰ سنٹر آئے تو مطلب دونوں ایک ساتھ آئے اور کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں عبداللہ آیا دعویٰ سنٹر پھر عبد الرحمن آیا یہاں شرکت نہیں ہے اور یہی اجازت ہے بات آگئی فائدے کی بات ظاہر بات سیرت موضوع کیا ہے ہمارے سیرت کا کہ صرف سیرت پردانی نہیں ہے سنہرے اصول لینے ہیں ان سے زندگی گدار نہیں تو ہم کو ایسے کہنا غلط ہے یہ گستا کی ہوگی کہ اور کا لفظ استعمال کرے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں لیکن یہ کہنا اللہ چاہے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو یہ میرا کام ہو جائے گا ہم نہیں صحابی اگر زندگی میں کہتے ہیں تو جائز کیونکہ آپ نے اجازت دی ہے حدیث میں لیکن آج ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے موت واقع ہو چکی ہے جسا کہ قرآن اور حدیث میں اس کو بتایا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور احترام کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا اور گستاخی لفظ استعمال کیا جائے گا ہر اس بات یا اس حرکت کے لیے جو کتاب و سنت کے خلاف جیسا کہ یہ کہنا الفاظ یہ غلط ہے نہیں بولنا چاہیے انہوں نے غلط جملہ کہا نیت غلط نہیں تھی جملہ غلط ہوا جملے میں شرکت ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہا کہ نہیں ہے اسے مت کہو کیا تم نے برابر ملا دیا اللہ کے ساتھ مجھ کو نہیں یوں کہو ماشاءاللہ وحدہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو یتیم کہنا سورہ وحا تیسوہ پارہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں وہ بحا علم نشہ علم نشہ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ دوہا میں علم یجدک یتیمن فآوا کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا اور یتیم وہ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے بچہ نابالے وہ ہو اور والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کا ابھی ہم نے پڑھا پچھلی کلاس میں بھی پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی جہاں بھی ہم بات کر رہے ہیں تو یتیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزمائش ہی تھی آپ کی زندگی میں اور واضح رہے یہاں ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی اپنے بندوں کو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے سخت حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ تعالی انسان کے ایمان کے حساب سے اس کو آزماتا ہے سب سے سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا انبیاء کو سب سے کڑی سخت آزمائش ہے انبیاء کی زندگی میں آئیے تاریخ ان کی پڑھ کر دیکھئے انبیاء کی زندگی میں کسی کڑی آزمائشیں آئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم الامثل فالامثل اس کے بعد جو جتنا ایمان میں قوی ہوگا آزمائشیں اور امتحانات بھی سخت ہوں گے تاکہ نکر جائے اور زمین پر ایسے وہ چلے کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہو جیسا کہ نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالی انسان کو آزماتا ہے آزماتا ہے آزماتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے آزمائشوں کی وجہ سے وہ جو آزمائشوں میں سبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر ایمان لاتا ہے قضا و قدر اللہ کے فیصلے پر ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا جاتا ہے خوش ہوتا جاتا ہے اس کے گناہوں کو اس کی غلطیوں کو ختم کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو کر زندگی دنیا میں گزارتا ہے میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آزمائش ہے بچمن میں فوت ہوگئے آپ کی میری زندگی میں معمولی سے آزمائش آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں مال کی آزمائش ہو اولاد کی آزمائش ہو بیماری دے کر آزمائے اللہ تعالیٰ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے حدیث میں ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا اِبْتَلَا اوکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے ابھی کیا چاہیے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے اللہ محبت کرے یقیناً بھئی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ محبوب بندہ بن جائے حدیث میں ہے اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا اِبْتَلَا جب کسی بندے سے اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے امتحان شروع ہو جاتا ہے اس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں تاکہ پرکھیں کہ وہ اپنے ایمان میں ثابت رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اللہ حکتہ پرحالی آزمائش ایک لمبا مسئلہ ہے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے زندگی کے حالات دیکھیں میں اس لیے اس پوائنٹ کو رکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے والد کی فوت ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں کوئی کمانے والا نہ ہو ہماری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں ہماری زبان پر شکوے آ جاتے ہیں اور ہمارے عقیدوں میں فطور پیدا ہو جاتا ہے لیکن دماغ میں یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا اس گھر کے ساتھ اللہ نے یہ کیا کر دیا اللہ حکیم ہے اللہ ظالم نہیں ہے ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہے لا يظلم و مثقال ذرہ قرآن کی آیت ہے اللہ ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا ہے اللہ تو الرحمن الرحیم سور فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں روزانہ حرکات میں پڑھتے ہیں نمازوں میں اور سور فاتحہ کے بغر نماز بھی نہیں ہوتی معلوم ہے مسئلہ تو پڑھتے ہیں ہم الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام ہے اللہ کی صفت ہے رحم کرنا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحم کے سو حصے کیے 99 اپنے پاس رکھے 99 99 ایک حصہ دنیا میں ڈالا کیا ہے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک عورت کی صحابہ کو دیکھ کر جس عورت جو عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی جنگ میں کہاں ہے میرا بچہ پریشان تھی جیسے اس نے بچے کو دیکھا سینے سے لگا دیا اپنے بچے کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ دیکھا اور صحابہ سے مخاطبہ فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ کتنا رحم کر رہی ہے کتنی فکر ہے اپنے بچے کی اللہ اشہد ارحم من ہاتھی بی امیہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اس سے زیادہ اس ماہ سے زیادہ یہ ایک پارٹ کا اثر ہے 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں یہ صحیح حدیث میں ہے اور جو پھیل گئی ہے بات وہ یہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ کہاں ہے کسی حدیث میں ہے ستر ماہوں کا لفظ مشہور جملہ اور عقیدے کی کمزوری وہاں دیکھئے گناہ کر کے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ارے بھائی مت پیو سگیرٹی حرام ہے جائز نہیں ہے چلیے بھائی نماز کو مجھ چھوڑیے نماز اللہ سے ڈریے بھائی یہ چیز چھوڑ دیجئے شر مت پھیلائیے اللہ پسند نہیں کرتا ہے شر کو خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہیں یہ حرام کام ہیں یہ مت کرو یہ ایسے مت کرو جب کسی کو اللہ کا ڈر دلائی جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ محبت کرتا ہے یہ گناہ کر کے انسان کہتا ہے نعود بلہ یہاں دو دو غلطیاں ہیں ایک تو ایسا کہنا گناہ کر کے اور کہتا بھی غلط کہتا ستر ماہوں نہیں اللہ ستر ماہوں سے اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان اتنا رحیم کیا کسی بندے پر ظلم کر سکتا ہے مثقال اذرہ کہا گیا تو پھر ہمارے زندگی میں جو آزمائش آتی ہیں کسی کی وفات ہو جاتی ہے والدہ فوت ہو جاتی ہیں پیارے نے مسلم کی والدہ فوت ہو گئی ٹھیک ہے والدین ختم ہو گئے سایہ ختم ہو گیا دادا نے جو ہے جیسے پڑھیں ابھی پڑھیں گے ہمارے دادا نے جو ہے کفالت کی سمحالہ تو ایسے ہمارے زندگی میں بھی واقعات پیش آئیں گے اللہ تعالی آزمائے گا ہر طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں ہر حال میں ہم آمننا و صدقنا والا معاملہ ہو ہمارا ایمان لائیں اللہ کے فیصلے پر اللہ نے جو چاہا وہ ہوا ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا آزمائش میں ایمان لانا اللہ کے فیصلے پر اور صبر کرنا الصبر اور اللہ نے فرمایا ان اللہ معص صبرین آپ صبر کیجئے اور بدگمان نہ ہو اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ نے غلط کیا نہیں اللہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے حکمت ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ تعالی آزمائ رہا ہے اور وہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لہٰذا آپ اپنے دماغ سے جو ہے اپنے دل و دماغ پر اس چیز کو بٹھا لیے ہیں کہ اللہ نے برا کیا اللہ کسی کے ذاتھ برا نہیں کرتا ہے اور زبان سے شکوہ بھی نہیں غلط بار اور اللہ سے ڈرنا چاہیے یہاں میں ایک حدیث بتا کر بات کو آگے بڑھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایسی بول بول دیتا ہے لا يلقی لہا بالا پرواہ نہیں کرتا ہے اس بول کی اس کلیمہ کا لفظ ہے ایک ورڈ ہے ایک لفظ نکال دیتا ہے اللہ کی ناراضگی والا اپنی زبان سے لا يلقی لہا بالا اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس کو جہنم کے گھڑے میں پھیک دیتا ہے نیشہ اسی حدیث میں دوسری بات بھی بتائی گئی ہے بندہ اللہ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کتنی اچھی بات کہہ دی میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لئے لا يلقی لہا بالا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بات سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جنت میں اس کو داخل فرما دیتا ہے تو لہٰذا انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں بولنے سے پہلے ہی اس غور کریں کہ میں جو بولوں گا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کو کہیں کوئی شکایت نہ کر دوں کہیں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے اب کن باتوں سے رب راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے بغیر علم کے معلوم نہیں ہوگا بات وہیں آتی ہے کہ علم ہی نجات ہے علم میں ہی نجات ہے لہٰذا انسان علم حاصل کرے کہ کونسی چیز اللہ کو پسند ہے کونسی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے آزمائشے کیسے ہوتی ہیں زندگی میں صبر کیسے کرنا چاہیے وغیرہ تو انشاءاللہ اس کے لئے فائدہ ہے چلی تو علم یجد کا یتیم من فعاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ صحیح ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اس میں کوئی کستاخی جیسا کہ میں نے کہا نہیں ہے اس لئے کہ یہ بات اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور ایسا کہنا یہ خلاف عدب یا خلاف احترام نہیں ہے والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا ظاہر بات ہے دادا جو تھے وہ بوڑے ہوتے ہیں عام طور پر تو ان بوڑے دادا عبد المطلب نے آپ کو سمالا اور ابوہ مقام پر جہاں آپ کی وفات ہوئی کس کی والدہ کی آمنہ کی تو وہاں ان کو دفن کرنے کے بعد اپنی کفالت میں لیا ساتھ تھی تھے ام ایمن بھی ساتھ تھی اور وہ مکہ لے گئے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے خصوصاً والدہ کی انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ان کے دادا کو ہو گئی اور بہت زیادہ اپنے پوتے کا خیال کیا کرتے تھے عبد المطلب یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کی محبت آپ سے محبت اور آپ کا خیال عبد المطلب کو تھا اور بڑی قدر کرتے تھے اور اس کے سلسلے میں ایک واقعہ پیش کیا گیا اس سیرت میں جو مذکر میں ہم نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کا ایک خاص فرش تھا جو دادا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ تھی ان کی اور اس جگہ پر وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بٹھاتے تھے خاص ان کے لئے جیسا کہ جانتے ہیں گھروں میں جو ہے ایک کرسی ایک جگہ خاص ہوتی ہے لوگوں کے اپنی ٹھیک ہے جہاں بیٹھتے ہیں تو بہرحال ان کی ایک خاص جگہ تھی ایک فرش تھا جس پر وہ خود بیٹھتے تھے اور کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا ان کے بیٹے نہیں بیٹھتے تھے لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کی یہ زندہ مثال ایک بہترین مثال ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ اس فرش پر بٹھاتے تھے جہاں کسی اور کو بٹھانا گوارہ پسند نہیں کرتے تھے یا گوارہ نہیں تھا ان کو ٹھیک ہے وہاں اپنے بیٹے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے اور سبحان اللہ دیکھئے ہاتھ پھیرتے تھے اپنے پوتے پر یہ ان کی حرکت ہے ان کی اچھی حرکت یا اچھا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اپنے پوتے کے ساتھ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی جو ہے یہ عجر کا باعث ہے انشاءال انسان ایمان کے ساتھ اگر کسی یتیم پر کے سر پر بھی ہاتھ رکھتا یا ہاتھ پھیرتا ہے اس کے سر پر جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کو عجر ملتا ہے صرف محبت براہ ہاتھ رکھتا ہے صرف اپنے کسی یتیم پر کوئی بھی کہو یتیم بچے پر ہاتھ بھی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس حرکت سے خوش ہو کر اس کو عجر انعیت کرتا ہے اپنے یہاں ثواب دیتا ہے تو یہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا اور اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑی کہ میرے اس بچے کی ایک بہت بڑی شان ہوگی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا بچہ جو ہے کبھی معمولی بچہ نہیں ہے اور پوتے کو بچہ کہنا دادا کو اببہ کہنا یہ عربوں کے الفاظ میں ملتا ہے ہمیں دادا کو اببہ کہنا اور پوتے کو بلکہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے وہ باپ دادا پر دادا کو اببہ کہنا کہتے ہیں میرے اببہ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اببہ حالانکہ ان کے والد نہیں ہے جیسا کہ معلوم ہے ٹھیک ہے تو اببہ کہنا یہ غلط نہیں ہے دادا کو یا پوتے کو بیٹا کہنا یہ بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے تو وہ کہتے تھے ان کی بات حدیث نہیں ہے لیکن میں اس کو جھوڑ رہا ہوں حدیث سے کہ اگر کوئی دادا اپنے بیٹے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹا ہے تو کوئی کہتے ہیں یہ بیٹا نہیں بولنا اس کو یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے بیٹے کا بیٹا ہے تو یہاں معلوم ہونا چاہیے یہ بات غلط نہیں ہے پوتے کو بیٹا کہنا یا دادا کو اببہ کہنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے گناہ نہیں ہے یا حرام کام نہیں ہے یا غلط نسبت نہیں ہے کہیں کہ یہ غلط نسبت کی جا رہی ہے یہ جائز نہیں ہے نسبت ایسے یہ کہنا غلط نہیں ہے پیار سے ایسے الفاظ کہنا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو کہتے تھے کہ میرے اس پوتے کی ایک نیرالی شان ہوگی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی میرا بچہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً اپنے دادا کی کفالت میں چار سال رہے یا تین سال اور آٹھ سال کی عمر کو جب پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب آٹھ سال اور اگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں بتاقید تو آٹھ برس دو مہینے اور دس دن دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا جو سگے چاچا تھے ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے ٹھیک ہے انہوں نے کفالت کی آپ کو سمالا اور خاص اپنے کفالت میں یا اپنی خاص رعایت میں اپنے بھتیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارہ برس یا بارہ برس دو مہینے اگزیکٹلی جیسا ہے دس دن کے ہوئے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا ابو طالب جو ان کے کفیل تھے کفالت کرتے تھے تو اپنے ساتھ ملک شام کا سفر کیا کیونکہ ان کے جو چاچا تھے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ تیجہ عام طور پر عرب جو ہے دو ان کے پیشے تھے ایک زراعت اور دوسری تجارت زراعت بھی پیشا تھا عربوں کا اور تجارت بھی پیشا تھا تو تجارت کے لئے سفر عام طور پر کیا جاتا تھا ابو طالب اپنے ساتھ جو سفر ملک شام کو گئے تو وہاں اپنے ساتھ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور قافلے نے جب ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بسرہ کے قریب پڑھاو ڈالا تو وہاں ایک واقعہ ہوا جو بہرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب تھا راہب کہتے ہیں عالم کو عیسائیوں کا جو عالم ہوتا تھا اس کو راہب کہا جاتا تھا تو وہ گرجہ سے اپنے عبادتگاہ جو ان کی ہوتی تھی اس سے باہر نکلا اور وہ قافلے کے پاس آیا جس قافلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور الک کیا اور الک لے جا کر اس نصرانی عیسائی نصرانی کرشنز کے عالم نے راہب نے یہ کہا کہ یہ سید ہے دنیا کا یا یہ دنیا کا سید ہے مطلب یہ دنیا کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے یہ بات اس نے کہی تو لوگوں کو بڑا تاجب ہوا اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ جو ہے بچہ جو کہ آٹھ سال کا ہے ساری بارہ بارہ برس کا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے یہ آگے جا کر ایک دنیا کا بہت بڑا نبی بنے گا اور نبیوں کا سردار بنے گا یا آپ کو کیسے معلوم ہوا تو اس نے دو چیزیں بتائیں اس عیسی راہب نے اور وہ ایک چیز تو ترمیزی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے بلکہ دوسری چیز بھی سیرت کی صحیح سنت سے ثابت ہے اور وہ یہ کہ اس نے ایک بات یہ کہی کہ پتھر اور درخت کا سجدے کے لئے جھک جانا اس سے یہ بات ثابت میں نے دیکھا ہے کہ اس بچے کے لئے پتھر اور درخت جھک گیا اور یہ ترمیزی کی روایت ہے ٹھیک ہے یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ پتھر اور درخت سجدے کے لئے سجدے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں بلکہ جھک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جانا پتھر کا اور درخت کا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نبی بننے والا ہے نبی بچہ دوسری چیز مہر نبوت کی جو نشانی کندے پر اس نے دیکھی تھی پلٹایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا تھا اور اس نے دیکھا کیونکہ اس نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو پڑھا تھا اس نے ذکر کیا کہ پیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ کندے کے پاس مہر نبوت کی ایک نشانی تھی جو نرم ہڈی کے پاس سیف کے جیسے گوشت کا ٹکڑا تھا ہڈی کے پاس یہاں سیف کے جیسے اس شکل کا ایک ٹکڑا تھا یہاں پر یہ ایک نشانی تھی یہاں پر اس کو کہتے ہیں مہر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تو یہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی ٹھیک ہے جو آسمانی کتاب تھی تورات تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دنیا میں آخری نبی آئیں گے اور اس کی اس نبی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیٹ پر ایک دھبا ہوگا اس کے پاس کندے کے پاس تو یہ اس نے پڑھی تھی اور اس نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کی علامت ہے تو اس بچے کے ساتھ یہ میں نے جو دیکھا ہے تو اس بات کی اسی چیز کو سامنے رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کل ایک نبی دنیا کا بننے والا ہے اور نبیوں کا سردار بننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا مطلب اس کی طرف نہیں یہ واقعی کی طرف نہیں بلکہ یہود و نصارہ جانتے تھے آسمانی ان کی جو کتابیں تھی تورات انجیل اس آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور ان پر ایمان لانے کی بھی دعوت اس میں دی گئی تھی کہ لوگ جب یہ نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی شریعت کو فالو کریں اور ان کے طریقے پر زندگی گداریں اس کی تعلیمات تھیں آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اور جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہے جو جس کا ذکر ذکر خیر آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے اور اس کا اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے یعرفونہم کما یعرفونہم ابناہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں آدمی اپنے بچوں کو دنیا میں کہیں بھی رہے بچہ ایک بڑے مجمع میں اس کا بچہ کیوں نہ کھڑا رہے زیادہ لوگ کیوں نہ ہوں اپنے بچے کو آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے وہاں جو کھڑا ہوا ہے یا وہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہے آدمی آسانی سے کوئی دشواری کوئی مشقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیئے اس طریقے سے وہ اپنے نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن اوپر ایمان نہیں لائے وہ لوگ ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو بیان کیا ہے تو یہ اس نے جو ہے یہ مہر نبوت کی نشانی دیکھی اور اس چیز کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ جو ہے دنیا کے نبی بننے والے ہیں اور اس نے پھر مشورہ دیا کہ ان کو واپس لے جائے جائے کیونکہ ملک شام میں جو ہے یہودی بستے ہیں اور ان کو انتظار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی جو ہے ان کے خاندان میں سے یا ان کے قبیلوں میں سے آئے گا تو اگر وہ اس بچے کو دیکھ لیں اور پتہ چل جائے کہ یہ تو قریش کا بچہ ہے اور یہی وہ کل جا کر جو ہے نبی بننے والا ہے اور نشانیاں ان کو معلوم ہو جائیں دیکھ لیں گے تو پھر اس بچے کے لئے خطرہ ہو جائے گا وہ پکڑ لیں گے کچھ نقصان پہنچائیں گے لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے چنانچہ ابو طالب نے اس کی بات کو سن کر واپس مکہ لے آئے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے جنگ فجار کا واقعہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر بیس برس کی ہوئی تو ذلقادہ کے مہینے میں عکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی جس کو جنگ فجار کہا جاتا تھا عام طور پر مکہ میں بازار لگتے تھے اور ان بازاروں میں ایک مشہور بازار تھا سوق عقاز اور اسی نام سے آج بھی مکہ میں یا طائف میں یا دیگر شہروں میں آپ دیکھیں گے سوق عقاز نام سے جو ہے ایریے ہیں یا منطقے ہیں علاقے ہیں سوق عقاز یہ پرانے زمانے میں مکہ میں جو ہے بازار لگتا تھا جیسے آپ کو معلوم ہے گاؤں میں یا بستیوں میں جو ہے بازار لگتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے عربوں میں بھی یہ چیز تھی کے بازار لگا کرتے تھے تو عقاز ایک مشہور بازار تھا جس میں لوگ بیٹھتے تھے اور اپنے خاندانوں کے جو ہے چرچے کیا جاتے تھے اور ان کا جو طریقہ تھا عربوں کا کہ اس میں شیر شائری بھی وہ کیا کرتے تھے اس میں اپنے ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے خبیلے اپنے اپنے خاندان کی بڑائی میں اشار پڑتا تھا تو یہ ان کا طریقہ کار تھا تو سوق عقاز کے بازار میں ایک لڑائی چھڑ گئی جو جنگ فجار کے نام سے مشہوری ہے فجار نام کیوں پڑا ہے اس جنگ کا سیرت میں جو ہے اچھے یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی وہ بھی بتا دوں میں آپ کو ایک طرف قریش کے قبیلے تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبیلے تھے اور میں نے جیسے بتایا نا کہ قبائل جو ہے اپنے اشار اپنی مدح اپنی تعریف اپنے خاندان کی ہمارا خاندان ایسا ہے ہمارا قبیلہ ایسا ہے اس کی تعریف میں جو ہے وہ اشار اور قصیدے پڑھا کرتے تھے تو یہ عام طور پر جو ہے بازار میں ہوتا تھا وہاں پر اکاس کے بازار میں تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ قریش کے قبیلوں نے جو ہے اپنی تعریف کی اور اس طرف قیس اور غیلان کے قبیلے والوں نے اپنی خوب تعریف کی اور دونوں میں جو ہے لڑائی چھڑ گئی دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور اس کو جنگ فجار کہتے ہیں فجار فجر یا لفظ جو ہے پھاڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کوئی چیز ختم کر دی جائے کوئی چیز پھاڑ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں فجر یا فجرہ ٹھیک ہے فجر پھاڑنا یا ختم کر دینا کیسی جو فجر ہے یا فجر لفظ استعمال کیا جاتا عربی میں تو جنگ فجار کو فجار کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ جو جنگ ہوئی ہے وہ دلقادہ کے مہینے میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس جنگ جو دلقادہ کے مہینے میں ہوئی ہے تو دلقادہ کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے کہ جن مہینوں میں قتال اور لڑنا منع تھا اور ان مہینوں کی تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اور اس سے پہلے عربوں کے دور میں شروع ہی سے اس مہینے کی حرمت کی جاتی تھی یعنی یہ حرمت والا مہینہ تھا اس مہینے میں لڑنا جھگڑنا ان کی یہ عادت نہیں تھی دلقادہ کے مہینے میں ٹھیک ہے حتیٰ کہ جسا کہ سیرت میں ملتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اگر دشمن بھی ان کو نظر آتا اپنا دشمن تو وہ لوگ اس پر حملہ نہیں کرتے تھے اور اس کو نہیں مارتے تھے ٹھیک ہے تو مہینوں کی حرمت ان کے پاس تھی ان چار مہینوں میں سے کسی مہینے میں اگر ان کا دشمن ان کو مل جاتا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے مارتے نہیں تھے اتنی تعظیم کیا کرتے تھے اس مہینے کی جیسا کہ جگہ کی بھی تعظیم تھی مکہ کی بھی کہ حرم میں اگر حرم کے اندر ان کا دشمن ان کو نظر آ جائے تو جگہ ان کے اس جگہ کی تعظیم حرم کی اتنی تھی ان کے دلوں میں کہ اپنے دشمن کو بھی مارتے نہیں تھے کیونکہ وہ حدود حرم میں تھا تو یہ جو ہے ایک چیز تھی عربوں میں تو اسی لیے اس جنگ کو جنگ فجار کہا گیا کیونکہ اس مہینے کی حرمت پامال کی گئی ان قبیلے والوں نے غصے میں آ کر غدبناک ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی تو اسی ورز سے اسی غرز سے اس جنگ کو جنگ فجار کہا گیا کیونکہ حرمت پامال کر دی گئی اس کو پھار دیا گیا یا کہیں کہ اس کو ختم کر دیا گیا اچھا اس جنگ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چاچاؤں کو تیر یا کمان دیا کرتے تھے تو اسی لیے اس کو سیرت میں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حلف الفضول کا ایک واقعہ پیش آیا اسی مہینے میں جو جنگ ہوئی جنگ فجار اس کے بعد بنو حاشم بنو عبد المطلب بنو اسد بنو زہرہ اور بنو تمیم جو قبیلیں ہیں سب قریش کے ان کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں مذکورہ قبائل کے افراد عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکھٹا ہوئے اور آپس میں ایک اہد و پیمان کیے کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر کا یہ سب مل کر آپس میں اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اس معاہدے کی وجہ سے اس معاہدے کی وجہ کیا رہی اس معاہدے کی یا اس آپس میں جو اگریمنٹ انہوں نے کیا یا تیہ کیا ایک بات اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجاز لے کر مکہ آیا آس بن وائل نے اس سے سامان خرید دیا لیکن قیمت ادا نہیں کی معاہدے کے بعد ان لوگوں نے آس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا اس معاہدے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کے ساتھ تشریف تھے حلف الوضول حلف معاہدے کو کہتے ہیں آپس میں تو اس معاہدے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شرکت ہوئی ہے اسی لئے اس کو صیرت میں پیش کیا گیا ہے خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اس حلف الفضول کا اس معاہدے کا جو اچھا معادہ تھا کہ کوئی بھی مظلوم ہوگا تو ہم سب مل کر سارے قبلے والے مل کر اس کی مدد کریں گے اور اس کا حق اس کو دیں گے اچھی چیز ہے نا یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے اس کی قیمت یعنی کوئی چیز اس سے خریدی جائے اس کو قیمت نہ دیا جائے تو یہ اس پر ظلم ہے یا کوئی اس کو مارے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسی صورت میں اس کی مدد ہم مل کر کریں گے یہ ایک معاہدہ عبداللہ بن جدان کے گھر میں ہوا تھا سارے قبلے والے قریش کے مل کر یہ معاہدہ کیے تھے کہ ہم مدد کریں گے ہر مکہ آنے والے کی جس پر کوئی ظلم کیا جائے یا اس کو ستایا جائے یا اس کو مارا جائے تو ہم اس کی مدد کریں گے یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جو بہت اچھی چیز تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے تعاونالالخیر اس کو کہہ سکتے ہیں تعاونالخیر خیر کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا تو نبی علیہ السلام اس میں اپنے چاچوں کے ساتھ شریک تھے اور اس کی اہمیت دیکھئے آپ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بعد میں چالیس سال کی عمر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نبی ہونے کے بعد ظاہر باتیں حدیثیں اسی وقت پیش کی گئیں تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی مجھے اگر دیے جائیں تو وہ پسند نہیں تھے یعنی سرخ اونٹ سے بھی زیادہ سرخ اونٹ عربوں کے نظر میں جو ہے سب سے قیمتی چیز تھی آپ دیکھیں گے بعض حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ اچھی چیز ہے یہ سرخ اونٹ لال اونٹ تو یہ بڑی اچھی قیمتی شئے تصور کی جاتی تھی عربوں کے نزدی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے کوئی سرخ اونٹ دیے جائیں اس سے زیادہ پسندیدہ یہ چیز تھی کہ میں اس معاہدے میں شریک ہوا اگر اسی قسم کا معاہدہ یہ تو پرانا تھا نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے کا معاہدہ ہی ہے بچپن کا واقعہ تھا نا یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اب اسلام آنے کے بعد بھی اس قسم کے معاہدے کے لئے ملے بھلایا جائے اور کہا جائے کہ آئیے مظلوم کی مدد کرنے کے لئے جو ہے ہم آپ کو بلاتے ہیں آئیے بیٹھ کر جو ہے تیہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم مظلوموں کی مدد کریں گے تو میں ضرور لبیک کہوں گا اور اس معاہدے میں شریک رہوں گا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا تو یہ ایک واقعہ ہے جو جو ہے بتایا گیا تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اس واقعے کی جو ہے اہمیت حلف الفضول جو آپ کو سیرت میں ملتا ہے وہ اسی غرض سے بیان کیا گیا نبی علیہ السلام اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ اگر اس قسم کے معاہدوں کی طرف مجھے اسلام کے بعد بھی دعوت دی جائے گی تو ایسی صورت میں میں اس پر لبیک کہوں گا اور ضرور جاؤں گا اس کے علاوہ سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ ہے کہ نبی علیہ السلام اسی عمر میں جو بارہ یا پندرہ یا بیس سال کے عمر ہوتی ہے اس عمر میں نبی علیہ السلام عام نوجوانوں سے مختلف ہوا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سنجیدہ مزاج اور خاموش طبیعت ہوا کرتے تھے اور گانا بجانا یا اس قسم کی محفلوں میں جو عام طور پر مکہ کے بچے یا نوجوان جو ہے شریک ہوتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام اس سے دور رہتے تھے جیسا کہ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام سن شباب کو جب پہنچے یہی جوانی کی عمر کو جب پہنچے تو مکہ کے گھر میں ایک شادی کا ماحول تھا ٹھیک ہے مکہ کے ایک گھر میں ایک شادی کا ماحول تھا اور اس میں گانا بجایا جا رہا تھا اس میں گانا بجایا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام کے دل میں ارادہ ہوا کہ جائیں وہاں پر بچے تھے دائر بات ہیں تو جانے کا ارادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نین تاری کر دی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نین تاری کر دی اور نبی علیہ السلام وہاں نہیں گئے بلکہ وہیں سو گئے مطلب اس گھر میں نہیں گئے جس گھر میں جو ہے شادی کی محفل تھی اور گانا گیا جا رہا تھا ٹھیک ہے گانا گیا جا رہا تھا تو اس محفل میں نبی علیہ السلام شریک نہیں ہوئے اور نبی علیہ السلام جب اٹھے تو اس وقت وہ چیز ختم ہو گئی تھی تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اس غلط جگہ پر پہنچنے سے بچا لیا توفیق دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ السلام جو ہے اس سے بج گئے اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام دل میں ارادہ ہونا یہ الگ چیز ہے ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ السلام تو آپ نے خائد ظاہر کی کہ میں جا کر دیکھوں وہ گانے بجانا تھا وہاں پر چل رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچانا تھا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے بچا لیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے گانا بجانا یہ چیزیں خیر بعد میں آپ جب دیکھیں حدیثیں پڑھتے ہیں ہم تو معلوم ہوتا ہے کہ گانے بجانے کی محفلیں یہ اسلام میں حرام ہیں جائز نہیں ہیں چاہے وہ شادی کی محفل ہو یا عام گانا بجانا ہو یہ اسلام میں منع ہے اور اس کی حرمت آئی ہے اور اس کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج شاید ہی کوئی ہماری شادی ایسی ہوتی ہے محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میوزک یا گانا بجانا نہ ہونے عدب اللہ من دالک لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اپنے بچوں کو میوزک سے یا گانے بجانے سے دور رکھیں کیونکہ یہ شیطانی چیزیں ہیں اور ایسی چیزوں سے انسان بھٹکتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں جو صیرت نگالوں نے لکھا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی بتوں کی عبادت عام طور پر مکہ میں ہوتی تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تیوہار میں یا کسی ان کی اس شرکیہ عبادت میں شریک نہیں ہوئے ان کو پسند نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس قسم کے جو ہے چیزوں میں جو ہے میں جاؤں تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ٹھیک ہے توحید کی دعوت نبوت کے بعد آپ نے دی شرک سے منع کیا یہ بات میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے اہد مکہ دور مکہ کے واقعات ہیں کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گانے بجانے کی محفل میں شریک نہیں ہوئے جو آپ کی پاک سیرت ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں سے دور رہیں یہاں ایک پوائنٹ ہمارے لیے ایک اچھی چیز یہ ملتی ہے کہ ہم بھی ایسی محفلوں سے دور رہیں جہاں گانے بجانے ہوں کیوں اس لیے کہ یہ برائی میں ساتھ دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے کہ ہم برائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے تعاونوا علی البری والتقوی ولا تعاونوا علی الاسمی والعدوان نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے یہ بہت اہم آیت ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کوئی آدمی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی اچھا کام بھلا کام کرنا چاہتا ہے آپ ساتھ دیجئے آپ اس کا تعاون کیجئے اس کے خلاف میں کیونکہ آج خیر کا کام کرنے والے کم ہیں شر پھیلانے والوں کی ضرورت یہ بہت زیادہ دشمنان اسلام نے شر اور گناہ لوگوں کے سامنے پھیلا دی ہیں تو نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون آج سب سے بڑی ضرورت ہے ایک بچہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے ایک عورت کوئی اچھا کام اپنے خاندان میں کرنا چاہتی ہے آپ کی بیوی کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہے یا کوئی شوہر اچھا کام کرنا چاہتا ہے کوئی ساتھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے کوئی طالب علم اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں ایک آدمی شر پھیلا رہا ہے ہم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس سے شر ہوگا اس کا تعاون وہاں نہیں کرنا ہے ہمیں جیسا کہ سیرت سے ہمیں معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے برائیوں میں ساتھ نہیں دیا اپنی قوم کا نہ گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہوئے نہ ان کی عبادت میں کہتے ہیں صرف وَلَمْ يُشَارِقْ قَوْمَهُ فِي عَبَادَتِ الْأَوْثَانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی گناہ کی محفلوں یا گناہ کی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں نہ اپنی بیوی بچوں کو لے جائیں خاص سے شادی بالوں کہتے ہیں نہیں بھئی رشتداری کا مسئلہ ہے اپنی جگہ ہے یہ بات کہ وہ لوگ بجا رہے ہیں گانا آرہے وہاں ناچ چل رہا ہے لیکن اب شرکت نہیں کریں گے تو پھر ناراضگیاں ہوں گی یا لوگ ناراض ہوں گے اب وہ کہیں گے دیکھو ہماری شادی میں یہ شریک میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہاں ایک بات معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا جو اللہ کی خوشی تلاش کرتا ہے اور لوگ ناراض ہو رہے ہیں اللہ کی خوشی تلاش کر رہا ہے ایک ایسا کام میں حدیث کا مطلب سمجھا دیتا ہوں ایک ایسا کام انسان کرنا چاہتا ہے جس میں اللہ کی خوشی ہے لیکن لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو وہ کام وہ کرے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی خوش کر دے گا کیونکہ لوگوں کے دل کس کے درمیان ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت اہم پوائنٹ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکلا ہوا ایک پوائنٹ دیکھیں سبحان اللہ اسی حدیث میں دوسرا لفظ آیا ہے اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو خوش کرتا ہے کیا مطلب انہیں ایسا کام کرتا ہے جس میں پبلک تو خوش ہے میرے دوست میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مجھ سے خوش اہرا دیا لیکن اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اس کام سے کیونکہ وہ کام اچھا نہیں ہے خیر نہیں ہے اس میں تو کیا ہے نتیجہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس سے دور کر دے گا تو اصل چیز رب کی رضا ہے کیا گانے بجانے کی محفل سے میرا رب خوش ہوگا نہیں ہوگا تو میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں کس کام سے میرا رب خوش ہوگا مسجد جاؤں درس میں جاؤں دین میں جاؤں علماء کی صحبت میں رہوں علماء کی خدمت کروں علم کی خدمت کروں میرا رب خوش ہوگا میں یہ کام کروں اللہ جس سے خوش ہو پوائنٹ مد نظر ہمیشہ ہمارے سامنے یہ ہو کہ میں اور آپ ایسے کام کریں جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے بس رب کی خوشی یہ بہت بڑی چیز ہے لوگوں کو خوش نہیں عام طور پر لو اور سارے لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے ہیں قوم کا ساتھ نہیں دیا یہ انبیاء کی پوری صیرت میں بھی آپ دیکھیں تو کیا قوم خوش تھی ان سے نہیں پیارے نے مسلم میں جب دعوت پیش کی قوم خوش تھی توہید کی دعوت دی قوم خوش تھی قوم ناراض ہو گئی قوم نے سادشے کی سیرت میں ساری جیتیں ملتی ہیں لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا خیال کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اللہ کو خوش کیا نتیجہ کیا ہوا مکہ فتح ہوا اللہ خوش ہو گیا اللہ نے تعریف کی قرآن میں اللہ اکبر آپ کو جنت کا سردار بنایا گیا آپ جنت کے سردار ہوں گے سب سے پہلے جنت کے دروادے آپ کے لئے کھولے جائیں گے یہ فائدہ ہے لہٰذا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ رب کی خوشی چاہیں گے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لئے اس سے ہمارے فائدہ ہی فائدہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی ہوگی جہنم سے بچیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بنائیوی جنت میں ہمیں داخل کر دے گا لیکن اگر میں نے آپ نے پبلک کو خوش کرنا چاہیے جو عام طور پر ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں نبی اللہ میں ذالیں ہم پبلک کو خوش بیوی خوش اببہ خوش امہ خوش فلان خوش فلان خوش دوست احباب خوش ان کو خوش کرنے کے لئے غلط کاموں پر چلے جاتے ہیں تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب ناراض ہو رہا ہے اور جہاں رب ناراض ہو جائے تو وہ انسان کی زندگی برواد نہ دنیا بہتر نہ آخرت بہتر اور سارے لوگوں کو خوش بھی نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ذہن میں رکھیں لہٰذا کوئی بھی زندگی کا سٹپ اٹھا زندگی میں کوئی بھی سٹپ اٹھائیں تو وہاں یہ چیز چیک کریں کہ میں جو کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں یا میں جو کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کیا اس میں اللہ کی خوشی ہے یا اللہ کی ناراض کی ہے اس بات کو چیز طریقے سے ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں کہو رہے ہیں کہو رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز چڑھائی گئی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اس کو استعمال نہیں کیا نبوت کے بعد بھی نہیں ظاہر بات ہے لیکن بات دور نبوت سے پہلے کی ہو رہی ہے کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز نہیں کھائے استعمال نہیں کیے جو غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی ہو اور آپ کو معلوم ہے اسلام میں یہ چیز حرام ہے یہ بات دور نبوت سے پہلے کی ہے چالیس سال کی عمر سے پہلے کے واقعات آپ کو پیش کیا جا رہا ہے لبے لباب اس کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوت سے پہلے کی کیسی تھی کہ نبی علیہ وسلم اس میں بھی شریک نہیں ہوئے کیوں اس لئے کہ یہ غلط کام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی شرک سے نبوت سے پہلے آج ہم جانتے ہیں کہ شرک غلط ہے قرآن و حدیث میں اس کی مذہمت سب سے زیادہ آئی ہے لہٰذا سب کچھ جانتے ہوئے میں اور آپ شرکیا کاموں میں تعامن کیسے کریں ہر کس نے اگر معلوم ہو جائے یہ ذبیحہ یہ بکرہ یہ مرغی یہ اونڈ یہ گائے غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی ہیں اور گوشت ہمارے گھر پہنچائے گا کھائیں گے وہ ہرگز نہیں بھئی یا اسی دعوت جہاں معلوم ہوں کہ یہ اس قسم کی حرکت ہوئی ہے ہرگز نہیں اگر کوئی کافر کوئی یہودی کوئی کرسچن کوئی ہندو ہمیں بریانی کھلاتا ہے اور وہ گوشت مسلمان نے ذباہ کیا ہے یا مٹھائی کھلاتا ہے ہوتل میں لے جا کر چائے پلاتا ہے پینا کھانا جائز ہے جی قرآن حدیث کے روشنے میں فرض نہیں ہے لیکن جائز ہے اگر کوئی کافر اہمیت کو سنجھے مجھے دعوت دیتا ہے آئیے چائے پیتے ہیں چائے میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے دودھ اور پانی اور پتی والا مسئلہ ہے وہ شکر ہے نا تو میں چائے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہوتل میں پی سکتا ہوں اگر کوئی کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی حرام ہے یہ نہیں حرام نہیں ہے چائز ہے لیکن اگر کوئی میرا مسلمان بھائی کوئی بکرہ یا اونٹ یا گائے غیر اللہ کے نام پر چڑھاتا ہے اور وہ پکا کر مجھے دعوت دیتا ہے کھانا میرے لئے حلال نہیں ہے صحیح ہے یا غلط پیارے نبی دلیلیں تو بہت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبق میں یہودی عورت کی دعوت پر لبک گئے گئے کھائے نہیں کھائے بتائیے بھائی پھر لیا نا اور بلکہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد الموت میں آپ کی وفات سے پہلے جو آپ سخت بیمار ہو گئے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یاد رکھی اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس بیماری میں وفات ہوئی ہے اس میں مجھ سے یہ کہا اے عائشہ طبوق میں میں نے جو گوشت کھایا تھا یہودی عورت کے گھر اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں اس کے زہر کا اثر تو بعض اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے قتل کیا تو یہ غلط نہیں ہے یہ اہل علم نے کہا ہے زہر ملا ہوا گوشت پلاننگ کے ساتھ آپ کی کھانے پر پیش کیا گیا آپ نے چاوہ کر اور فوراں جب وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ اس کو تھوک دیں کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا اس کو نہیں کھائے لیکن ساتھی جو کھا گئے تھے ان کی وفات ہو گئی اس کا اثر چاویے تھے نا موں میں لیے تھے آخری زندگی تک یا حضرت عائشہ اگردتوں کو آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے جو گوشت کھایا تھا نا وہاں تھا اس کا درد اس کی تکلیف آج بھی محسوس کرتا ہوں یہ بیماری مجھے تکلیف آج بھی ہے اس کی تو اس سے جہاں دوسرے مسئلے معلوم ہوتے ہیں وہاں ایک اہم مسئلہ کہ یہود و نصارہ کذبیح حلال ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اگر میں جو میں نے کہا کہ ہندو اگر دعوت دیتا ہے کسی چائے پر یا ایسی چیز پر جو غیر اللہ کے نام پر چڑھائے بھی نہیں ہیں تو کھانا حرام نہیں ہے دعوت قبول کرنا غلط نہیں ہے دعوت قبول کرنا کہاں غلط ہے نمبر ایک تیوہار ہے اس کا دیوالی ہے یا ہولی ہے آپ کو دعوت دی جاری ہے نہیں شریک نہیں ہوں نمبر دو اگر وہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چڑھائے جیسے کسی مندر میں کوئی بکرہ دبا کریں اور آپ کو کھلائے ہرگز نہیں کھا سکتے یا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چڑھا کر آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے جائز نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی مذمت شرک کتنا قبیح عمل ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے صورت نگالوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہاں کہ وَلَمْ يَشْرَبْ خَمَرَا خَمْرَا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت سے پہلے مکہ میں شراب پینے کا رواش تھا ماحول تھا لوگ پیتے تھے بناتے تھے پیتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کیا آج میں اور آپ جو ہم مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں شراب کی حرمت ہو چکی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتا دیا کہ شراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری قرآن کی جس میں شراب کی حرمت آگئی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرما دیا اور اس تاریخ سے آج تک مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں شراب پینا حرام ہے کیا مسلمان آج اس سے بچا ہوا ہے بات کرتا ہے نہیں جی یہ شراب نہیں ہے وہ شراب الگ تھی اس میں نشاہ تھا اس میں نشاہ نہیں ہے بیئر پینا جائز ہے آج کا بچہ بولتا ہے بلکہ عود باللہ مندالک جیسے خبریں ملی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے تو چھپ چھپ کر پینا وغیرہ یہ مسئلہ تھا آج کل کی جو شادی بیاہ کی محفلیں ہیں مسلمانوں کی اس میں بیئر کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے عام طور پر لڑکے جاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کو کوئی غلط تصور نہیں کیا جا رہا ہے حدیہ ہو چکی ہے شراب پینا حرام ہے اور شراب اس قانٹیٹی کو نہیں کہا جائے گا کہ جس قانٹیٹی پر نشاہ چڑتا ہے کیا مطلب میرے کہنے کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی وسکی پیتا ہے تو نشاہ ہوتا ہے تو وسکی حرام ہے بیئر پینے سے نشاہ نہیں ہوتا ہے تو بیئر حرام نہیں ہے کیونکہ دماغ میں میں نے کہنا علم ہر چیز کی جڑھا ہے علم ہمیں یہ دیا گیا کہ نشاہ کرنا حرام ہے اب میں یہ ایک بوٹل ہے میں یہ پیتا ہوں تو اس سے نشاہ آتا ہے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے نشاہ آتا ہے اس کا نام وسکی ہے لیکن ایک دوسری چیز ہے میں وہ پیتا ہوں تو اس میں نشاہ نہیں آتا ہے تھوڑا پیوں تو یا بیئر جیسا بیئر ہے بیئر سے نشاہ نہیں آرہا ہے لیکن یہی بیئر قانٹیٹی بڑھ جائے گی زیادہ پیوں گا ایک بوٹل پیوں گا تو نشاہ آرہا ہے لیکن ایک گلاس پینے سے نشاہ نہیں آرہا ہے تو ایک گلاس پینا غلط نہیں ہے تھوڑا پییں گے ہم تھوڑا سو ایک پیک تھوڑا سو یہ کانسٹ ذہن میں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کلو مسکر حرام دوسری حدیث ما اسکر کثیروہ فقلیلہ حرام جو زیادہ پینے سے نشاہ دے اس کا تھوڑا پینہ بھی حرام ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں بیئر بیئر حرام کیوں ہے کیونکہ بیئر پورا ایک بوٹل پیو کوئی پی لے تو نشاہ آتا ہے دو پیئے تو تین پیئے تو آتا ہے تو تین چار پینے سے نشاہ آتا ہے ایک گلاس بھی پینا حرام ہے ایک حدیث دوسری حدیث میں فرمایا چہتر تحیش ردن کی روایت ہے کہ جس کے زیادہ پینے سے نشاہ ہوتا ہو اس کا ایک گھونڈ بھی حلق کے نیچے اتارنا جائز نہیں حرام ہے تو بات کلیر زیادتی سے نشاہ ہے تو اس کی کمی بھی حرام ہے اور یہ شراب ہے شراب کے نام بدل گئے آج آپ اس کو بیئر کا نام لے لیں وزیر بولے پتہ نہیں کیا کیا بولے یہ یہ وہ بولے تو وہ چیز یہ ہے کہ نہیں یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ بس کشنی ہوتا ہے بس تھوڑا سا جو ہے سر تھوڑا سا وزن ہو جاتا ہے بھارے نہیں شراب شراب ہے نشاہ نشاہ ہے زیادہ پینے سے ہوتا ہو کم پینے بھی اس کا حرام ہے ایک خطرہ بھی حلق کے نیشے اتارنا وہ چیز جائز نہیں حرام ہے اور اسلام نے اس کو سختی کے ساتھ اس کی حرمت کو بیان کیا ہے اور اگر ہم اس موضوع کو اور تفصیل سے دیکھیں شراب پینے کی وجہ سے کیا کیا حرام کام ہوتے ہیں انسان بکتا ہے وہ باتیں جو اس کو معلوم نہیں ہوتی حرکتیں ایسی نعوذ باللہ غلیز اور نیجی حرکتیں وہ کرتا ہے کہ جو ایک حیوان بھی نہ کریں نعوذ باللہ غلیز یہ سب شراب کی حرمت کی وجہ سے ہے شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نہ شراب کو ہاتھ لگائیں نہ شراب کو پیئیں نئی پارٹی ہے تقاضی ہے کس کا تقاضی؟ جاب کا تقاضی ہے کہ تھوڑی بہت پینی پڑتی ہے بزنس تجارت کا تقاضی ہے کہ تھوڑی پینی پڑتی ہے کیونکہ میں جن کے ساتھ رہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہیں یہ تاویلیں ہیں یہ سمجھ میں آیا ایسی بزنس کو لات مارے آپ ایسے کام کو ایسی جاب کو چھوڑ دے جو جاب آپ کو حرام کام پر لے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں پارٹی میں تھوڑی بہت کبھی کبھی پیلنی پڑتی ہے سعودی عرب اور عرب یہ اپنا معالی ہے لیکن آپ دوسری جگہ جائیں ہیں تو وہاں کافر ہوں گا وہاں ہو لیں وہی آپ بولیں گے یہ حرام ہے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا وہاں بولیں گے ٹھیک ہے ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو پھر پارٹی میں سے بھی نہیں کل جائے ڈیل ہی ختم تجارت ہی ختم آپ کے ساتھ کوئی لیندین کوئی بزنس نہیں ہوگا تو یہ بڑے بڑے نقصانات ہوں گے تو اس کو سامنے رکھ کر کیا کرتے ہیں تھوڑی بہت پی لیتے ہیں کافروں کے ساتھ یا بوس کے ساتھ یا منجر کے ساتھ جو کافر ہے وہ پیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک یا تھوڑا سا پی لو تو اسی صورت میں وہ جو ہے پی لیتا ہے نوزباللہ منزل یہ چیز غلط ہے اس سے بچنا چاہیے حرام حرام ہے انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے ہمیشہ دو رکھے وَلَا لَعِبَ قِمَارًا حدیث صیرت میں آتا ہے حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جوہ بھی نہیں کھیلا ہے کبھی نبی علیہ السلام علیہ السلام نے جوہ بھی نہیں کھیلا ہے لہٰذا یہ بھی حرام چیز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی حرمت آئی ہے لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے وَلَا عُرِفَ مِنْهُ وَلَا عُرِفَ عَنْهُ فِحْشٌ فِي الْقَوْلْ اَوْ حُجِرَا فِي الْقَلَامِ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کہ کبھی نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے جوانی کی عمر میں یا کسی بھی عمر میں یعنی جوانی میں یا اس کے بعد بھی نبوت سے پہلے کبھی فحش کلامی گندی گفتگو نہیں کیا نوز بلہ میں دالک تو اپنی زبان کو پاک رکھا نبی علیہ السلام نے ہر غلط گفتگو سے غلط بیانی سے یا فحش اور برائی سے لہٰذا آج ہمارے لئے سبق ہے چاہے وہ کسی کی غیبت میں ہو یا کسی کی برائی میں ہو یا گالیاں دینا ہو یا گانے گانا ہو یا گندی باتیں کرنا ہو ان تمام چیزوں سے اپنی زبانوں کو بچانا بہت ضروری ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام جو ہے اپنی حرکتوں میں اپنی زندگی میں جو ہے کوئی حرکت غلط یا حرام نہیں کرتے تھے بلکہ مکمل پورے اخلاق میں آپ کو دیکھا گیا اور اخلاق حسنہ کی جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اتم درجے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی میں پائی گئیں مکمل عقل آپ رکھتے تھے اچھی رائے دینے والے تھے اور بہترین مشورہ دینے والے ہمارے نبی علیہ السلام اور ہمیشہ اچھی گفتگو کرنے والے اور اپنی گفتگو سے لوگوں کو خوش کرنے والے اور اچھی محفلوں میں اچھے کاموں میں ساتھ دینے والے جیسے حلف الفضل کا واقعہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اس معاہدے میں آپ نے شرکت کی ہے تو ہر اچھے کاموں میں آگے بڑھ کر آپ ساتھ دیتے تھے اور ہر برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے یہ پیارے نبی علیہ السلام کی حیاتی طبیعہ کے سنہرے اصول ہمیں ملتے ہیں اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہر اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ہر برے کام میں اپنے آپ کو دور رکھنا اور برائیوں سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اس سے اشتناب کرنا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی جو سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کو مند نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ویسے گزاریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق اطاف فرمائے آمین